سہمتی ابھی نہیں ہو پائی ہے اور اب باقی ہے سب 48 گھنٹے 48 گھنٹے کے بعد نرڈے راجپال کے پالے میں ہوگا اور کیا پتہ راجپتی شاصل لگنے کی نوبت آ جائے تو استطیق جو ہے مراج میں سرکار بننے کی ابھی بھی اچھی میں نہیں ہے بڑتے خبروں کی طرف آگئے جہاں پر یوگی سرکار کا بھستہ چار پر ایک کرارہ بار لگاتار جاری ہے سرکار بھستہ چاریوں پر کوئی بھی رحم دکھانے کے مونڈ میں بھی نہیں ہے سہم یوگی کے نردیش پر ساتھ پی پی ایس ادھکاریوں کو ویدائی دی گئی ہے اور ڈی جی پی نے یہ ساف کر دیا ہے کہ اب آئی پی ایس لیول کے ادھکاریوں پر بھی ایکشن ہوگا یوگی سرکار بھستہ چار کے مسئلے پر وپکش کو کوئی موقع دینے کے مونڈ میں نہیں ہے سرکار میں آنے کے پاس سے ہی بھستہ چار مکت یوپی بنانے کا دعویٰ کرنے والے یوگی بھستہ چاریوں پر گڑا ایکشن لینے میں نہیں چوک رہے حال یہ ہے کہ بھستہ چار سے سنے ادھکاریوں کو جبرن گھر بھیجا جا رہا ہے اب تک 600 سے زیادہ بھستہ چاری ادھکاریوں پر سیم یوگی چابک چلا کر ویدائی دے چکے ہیں اسی ایکشن کو جاری رکھتے ہوئے بھستہ چار میں لپت سات ادھکاریوں کو انہی وارد سیوہ نفرتی دے دی ہے بتا دیں یوگی سرکار 2017 میں ستہ میں آنے کے بعد سے ہی سرکاری بھماغوں میں بھستہ چار کے خلاف ہم مہم چلا رہی ہیں اسی سال سرکار نے جولائی میں جو آکڑے دیئے ان کے انصار سرکار نے پچھلے دو سالوں میں 600 سے زیادہ سرکاری افسروں اور کرمچاریوں کے خلاف کاروائی کی ہے اتر پردیش میں ہمیشہ یہ پچھلے دو ڈھائی سال سے دیتی رہی ہے کہ ہم بھستہ چار کے اوپر کافی پرہار کریں اور اسی کرم میں ہم لوگوں نے فنڈمنٹل رولز 56 کے انترگت پی پی ایس آفیسز کو جو پولیس اپادکشک رینک کے آفیسز ہیں ان کو ہم لوگوں نے کمپلسلی ریٹائر کیا ہے اور ہم نے دو کرائیٹیریہ رکھا تھا کہ دکشتہ اور سیتینسٹہ ان کے کس اسطر کی ہے اور جنہیت میں انہیں سیوہ میں رکھا جانا اوچھت ہے یا نہیں ہے اور ان پوری لسٹ کی ہے کہ سکرننگ کمیٹی نے ریویو کیا اس کو اور اس ریویو کے آدھار پر ہم لوگوں نے سات ایسے آفیسز کو پایا کہ انہیں سیوہ میں رہنے کا کوئی اوچھت ہے نہیں ہے اور اسی لئے ان ساتوں کو کمپلسلی ریٹائر کیا گیا سات پی پی ایسے آفصروں کے خلاف کاروائی کے بعد یوگی آدھتنات آفیس آدھکاری ٹوٹر ہینڈل سے ایک کے بعد ایک کئی ٹوٹ کیے گئے ہیں ان میں صاف کیا گیا ہے کہ سرکار بھشٹا چار برداشت نہیں کرے گی اس میں لکھا ہے یہ یوگی راج ہے اس میں باقی سرکاروں کی طرح صاحب کی مرجی ہی کانون ہے نہیں چلے گا یہ کانون کا ایسا راج ہے جس میں کسی بھی طرح کے بھشٹا چار کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگلے ٹوٹ میں لکھا گیا ہے کہ یہ یوگی سرکار ہے اوروں کی طرح اس کے پاس صرف وعدے ہی نہیں درن ارادے بھی ہیں یہ سرکار کسی وقتی یا ونس کی نہیں جنہیت کے پرتی پوری طرح سے پرتیبت سرکار ہے وہیں آخری ٹوٹ میں لکھا گیا ہے کہ اتر پردیش پولیس کے تین آیام ہیں ستنشتہ، کرمٹتہ، تکچھتہ ان پیمانوں پر کھرا نہ اترنے والے ساتھ ادھکاریوں کو آج انیوار سیوہ نیورتی دے دی گئی مخمندری یوگی آدھتنات کا اسپشت سندیش ہے کرتف پالن میں لاپروائی برداشت نہیں یوگی سرکارت بچھلے دو سالوں میں دو سو سے زیادہ کرمچاریوں اور افسروں کو جبرن ریٹائرمنٹ دے چکی ہے اتنا ہی نہیں چار سو سے زیادہ افسروں کرمچاریوں کو نینمبن اور ڈیموشن جیسے دنڈ بھی دیئے ہیں اب ڈی جی پی اوپس سنگھ نے ساف کہہ دیا ہے کہ آگے آئی پی اصدکاریوں پر بھی کاروائی کی تیاری ہے دو تین مہینے پہلے ہم لوگوں نے 382 نون گزٹڈ آفسرز کو بھی کمپلسرلی ریٹائر کیا تھا جس میں انسپیکٹرز سب انسپیکٹرز ہیٹ کانسٹابلز کانسٹابلز سب ہی تھے اور آنے والے سمیں میں ہم آئی پی اص آفسرز کے بھی ویرود اس پرکار کا سکریننگ کمیٹی کتروں ریویو کریں گے اور دیکھیں گے کتنے ایسے آفسرز ہیں جنہیں سیوہ میں بنے رہنے کا اوچت ہے یا نہیں ہے ڈی جی پی آپی سنگھ نے ساف کہا کہ ادھکاریوں پر پہنی نظر ہے تمام رشوت کو پکڑے گا ہے اس سے بڑا سندیش جائے گا کہ صرف چھوٹے کرمچاری برسٹ نہیں ہے بڑے افسر بھی برسٹ آچار بے شامل ہیں اب ان پر بھی کاروائی ہوگی ہم لوگوں نے برسٹ آچار کے ایک ماملے میں ٹراب بھی بہت کیا ہے ابھی تک ہم نے ایٹی سکس پولیس ایوم انیوی بھاگوں کے لوگوں کو رشوت لیتے ہوئے پکڑا ہے جس میں ایٹی سکس ایسے ہیں جن کو ہم لوگوں نے پکڑا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پرتی دن یا پرتی دوسرے دن اس پرکار کی کاروائی ہمارے انٹی کرپشن آرگنائزیشنز کے دعارہ کی جاتی ہے اور اس پر بہت بڑا برسٹ آچار پر بہت بڑا لگام پڑا ہے پٹیکلرلی آج جو ہم لوگوں نے پولیس اپادکشوں کو کیا ہے اس کا ایک سٹرانگ میسز جائے گا کیونکہ ہمیشہ چھوٹے کرمچاری پکڑے جاتے تھے آج پہلی بار ایک سال میں ہم لوگوں نے گسترڈ آفیسز کو پکڑا ہے اور آنے والے سمیں میں جب ہم آئی پی ایس آفیسز کا ریویو کریں گے تو اس کو بھی ایک اچھا میسز جائے گا کہ برسٹ آچار کیول چھوٹے کرمچاریوں تک ہی سمت نہیں ہے بلکہ بڑے کرمچاریوں میں بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک سٹرانگ میسز پولیس کرمیوں کے اور سامان جو ہمارے آفیسز ہیں ان پر جائے گا سرکار برسٹا چار پر کوتہی برطنے کے کتہی موڈ میں نہیں ہے ہر طرح کے برسٹا چاری پر کاروائی کی جاری ہے چاہے وہ ادھرا کرمچاری ہو یا بڑا ادھکاری کاروائی کرنے کے بعد سیم یوگی کے آفیس کے ہینڈلر سے ہوئے ٹوٹ سے یہ جتا بھی دیا گیا ہے کہ کوئی بھرم میں نہ رہے ہر بسٹا چاری کی باری آئے گی ساف ہے سودھر جاؤ یا گھر جاؤ ویرو ریپورٹ کے نیوز انڈیا